اسلام علیکم ویوورز امیدہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بلاوز کی کٹنگ اور اس کی سٹیچنگ بتاؤں گی سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے یہ بلاوز کا بیک پارٹ ہے اور یہ لائننگ ہے ہم جو مجھرمنٹ کریں گے ہم سب اسی پہ کریں گے بلاوز کی جو مجھے لیند چاہیے وہ 15 انچ ہے یہ ریڈی تو یہ میں نے 3 انچ اکٹر لیا ہے ہاف انچ ہم اوپر سے سلائز کا سیم آناؤنس دیں گے اور پھر 15 انچ کے بعد باقی نیچے ہمارا سارا فولڈنگ میں جائے گا تو اور اس کی جو بیٹھ ہے یہ 12 انچز ہے 10 انچز ہمیں اس کی بس سائز چاہیے باقی 2 انچز ہے وہ ایکسٹر ہے سب سے پہلے شولڈر مارک کر لیتے ہیں 14 انچز پر مجھے چاہیے تو یہ 7 انچ ہے اس کا جو نیک ہم بنائیں گے وہ بنائیں گے 7 انچز پر آپ چاہیں تو اسے بڑا بھی بنا سکتے ہیں لوگ بڑا ہی نیک پہنتے ہیں لیکن یہ نورمل سائز پر بنایا جا رہا ہے تو آپ اگر اس کو بڑا نیک بنائیں گے تو اس کے شولڈر کو کم کریں گے یہ 14 انچز پر ہے تو 13 انچ پر ہو جائے گا اس کا بس سائز لے لیں گے یہ مجھے 20 انچز پر چاہیے تو یہ 10 انچ ہو جائے گا اس کا حاف یہ ساڑھے ساتھ انچ ہے اسی ملامس کے ساتھ یہاں سے بھی ساڑھے ساتھ انچ لے لیں گے آرمول کی کٹنگ اور یہ بھی ساڑھے ساتھ انچ سکوائر بنائیں گے یہاں سے 1.5 انچ ایکسٹر لیں گے یہ آرمول کا شیئے کر لیں گے یہاں سے اس کے کٹنگ کر لیں گے اب اس کی جو ہمیں سینٹر جو ٹک لگانا ہے اس کے مجھرمنٹ کر لیتا ہی یہ ساڑھے تین انچ 3.5 انچ پر میں نے مارکیا ہے اور یہاں سے میں اسے 10 انچ پر لوں گی یہاں سے ہمارا ٹک جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور یہ بھی ساڑھے تین انچ پر یہاں سے میں نے لے لیا ہے یہ جو ٹک ہمارا بنے گا یہ ٹوٹل جو ہے ڈیڑھ انچ میں بنے گا تو یہ پان انچ ادھر آجے گا پان انچ ادھر یہاں کی جو میجرمنٹ ہے وہ ہم یہ سب ٹک ٹک ڈالنے کے بعد پان انچ پر میں یہاں سے مجھے چاہیے یہ ٹن انچ پر چاہیے یہاں سے یہاں سے 9 انچ پر چاہیے پہلے میں یہ تک ڈالوں گی اس کے بعد میں یہاں مارک کروں گی اس کا جو ہم بیک نیک بنائیں گے وہ ساڑھے چار انچ کے اوپر ہوگا ساڑھے تین انچ چھوڑائی اور اس کی ڈیپتھ ہے وہ نیک کی وہ ساڑھے چار انچ ہوگی آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں اسے ساڑھے چار انچ پر لے رہی ہوں یہ ہمارا ہو گیا بیک پارٹ اب ہم اپنے یہ فرنٹ پارٹ ہے اس کی کٹنگ کریں گے اسے ہم لمبائی میں ایک انچ اکسٹرہ لیں گے اور اس کی ویڈ جو ہے وہ بھی ہمیں تھوڑی سی ایکسٹرہ لیں گے وہ ایلو انچ پر تھا یہ تھرٹین انچ پر ہے اس کے ہاف انچوں ہمارا یہاں سے جو ہے یہ سلائی میں جائے گا جو بھی میجرمنٹ کریں گے ہم اسے ہٹا کے کریں گے اب میں نیک کی میجرمنٹ کرتی ہوں ساڑھے تین انچ پر میں نے یہ نیک کا مارک کر لیا ہے اور یہ ہاف انچ ہے اور یہ سات انچ پر اس کا شولڈر آ جائے گا ہاف انچ یہ سیما نامس آ گیا اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے زیادہ کٹ کریں گے یہ تقریباً ایک انچ پر شولڈر اس کا جو نیک ہے اس کی جو بٹ میں لوں گی یہ ہاف انچ سلائی میں چلا جائے گا یہاں سے میں سے ساڑھے چھئے انچ پر مارک کروں گی آم ہون کا سائز لے لیتے ہیں ساڑھے ساٹ انچ یہ لیا میں نے یہاں سے بھی میں ساڑھے ساٹ انچ لوں گی جو اس کا بس سائز ہے وہ میں نے بیک جو لیا تھا وہ دس انچ پر لیا تھا یہاں میں اسے ساڑھے دس پر لوں گی ہاف انچ میں یہاں سے ایکسٹر لوں گی ساڑھے چیز چیز چاہیے چیز چاہیے اور یہ ہماری کٹنگ ہوں گے اب ہمیں جان لیے ہیں سب سے پہلے جو یہاں سینٹر والا ایک آئے گا یہاں پر ایک تک لے گا اس طرح سے تو یہ میں لوں گی ساڑھے آٹھ انچ پر ساڑھے آٹھ انچ پر میں یہ تین انچ پر مارک کروں گی اور یہ ٹوٹل ہاف انچ کے اندر آئے گا اس کی جو میجرمنٹ ہوگی وہ ہاف انچ پر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ ساڑھے دس انچ پر لے لیتی ہوں یہاں سے ساڑھے تین انچ اسی طرح یہاں زنچے سے بھی ساڑھے تین انچ اب ہمارا جو ہے یہاں سے میں جو یہ والا ٹک لیا ہے میں نے اس سے بلکل سیڈ میں دو انچ پر ایک مارک کروں گی اور اس طرح کروس میں ایک ہماری ٹک لگے گا اور یہ بھی جو ہوگا تقریباً ڈیڑھ انچ پر ہی ہوگا اب ایک ٹک ہمیں یہاں پر بھی ڈالنا ہے اسی لئے میں نے جب ہمیں پہلے ٹک ڈال لیں گے اس کے بعد آپ ہن کی کٹنگ کریں گے اس سے پہلے نہیں اور اس ٹک کے لئے یہ ہمارا ٹک جو آئے گا وہ اس کو یہاں سے میں آٹھ انچ لوں گی اوپر سے جو ماری ہے کٹنگ ہے یہاں سے آٹھ انچ پر اور یہ جو ہم مل کی کٹنگ کریں گے یہاں سے اس کو تین انچ پر جوائن کرنا ہے اس طرح سے کراس میں اور یہ بھی ہاپ انچ کا ہی آئے گا ہاپ انچ کے اندر ہی ہمیں اسے کرنا ہوگا یہ میں نے یہاں کی مارکنگ ابھی نہیں کی ہے پہلے میں اس کے ٹکس ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر جو ہے مارک کروں گی یہ بھی مجھے نائن اچس پر چاہیے ہوگا ویسے تو یہ تقریباً کٹنگ ہوئی بھی ہے صرف اس کی مارکنگ کی کٹنگ کر لیتی ہوں لیکن میں اس کی جو ڈیپت ہے یہ نہیں دوں گی ابھی یہ میں جب یہ بھالا ٹکس ڈال لوں گی اس کے بعد ابھی پھر حال میں اسے پھر اسے کٹ کر رہی ہوں اب اس کے اس فیبرک پہ میں اسے رکھیں اور اس کو پچھا کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی جو سلیو لیند ہے یہ فیبرک جو 18 انچ پر ہے مجھے اس کو 17 انچ پر چاہیے لیند اس کی تو 1.5 انچ یہاں سے سلائی کا اور یہاں 1.5 انچ میں نے اس لی لیا ہے کیونکہ میں اس میں اس کا بارڈر اٹیچ کروں گی جو بلاوز کا بارڈر ہے یہ اٹیچ کروں گی تو اس لیے میں نے اس سے صرف 1.5 انچ لیا ہے 5 انچ انچ اس کی جو ہے وہ کلائی کے پاس سے 1 انچ ایکس ٹا لے لیں گے اسی طرح سے یہ چار انچ پر میں نے یہاں مارک کر لیتی ہوں اس کا آم ہول جو ہے وہ کٹنگ کرنے کے لیے یہ ہمارے جو ہے وہ سلیپ کی کٹنگ ہو گئی اسی طرح میں اس کو فیبرک کو اس کے ساتھ اس کی سلیپ بھی کٹنگ کر لوں گی اس کے ساتھ دیکھیں ویورس یہ ہمارے جو فرنٹ پارٹ بلاوز کا جو فرنٹ پارٹ ہے اس کے دونوں پیس ہیں یہ اس میں یہاں دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ پٹی لگے گی ایک سائٹ پہ جو ہم لگائیں گے وہ 1.5 انچ کی پٹی ہوگی اور دوسری جو ہے وہ یہ میں نے 3 انچ کی کٹ کی ہے اس کی چوڑا ہی تین انچ ہے لمبائی میں نے بھی زیادہ ہی لیے جو ہم دیکھیں گے جتنی بھی ہمیں لگانی ہوگی تو اس کا جو رائٹ سائیڈ ہے اس پر یہ ایک انچ والی پٹی لگے گی اس کو ہم پہلے ٹکس ڈالیں گے اور اس کے بعد اس پٹی کو لگائیں گے اس طرح سے یہاں لگے گی یہ اسی طرح سے یہ والی پٹی یہاں اٹیچ ہوگی اور یہ پہلے اس طرح لگے گی اوپر سے اور پھر اندر جا کے اسے ہم اس طرح باہر نکال کے لگائیں گے اس کا شیپ اس طرح آئے گا اور یہ میں نے اس کے گلی کے لیے فیوزنگ لگا کے ان کو دو حصوں میں تیار کر لیا ہے جس کو میں ہاف انچ کیونکہ میں نے یہاں سے ایکسٹر لیا ہوا ہے تو اس لیے میں اس کو یہاں سے ہاف انچ باہر نکال کر پہلے میں اس کا گلہ بناوں گی گلہ بنا کے اور یہاں جو میں نے اس میں ٹکس لگائے ہیں ان کو ہم ایک دم سے اس طرح پکڑ کے سلائی نہیں کریں گے بلکہ پہلے یہاں بلکل لیول کرنے کے بعد سینٹر میں ایک سلائی لگائیں گے پہلے اور اس کے بعد اسے اس طرح پکڑ کے پھر ہم اس پہ سلائی لگائیں گے نیچے سے اوپر کی جانب اس طرح کرنے سے ہوگا یہ کہ ہمارا فیبرک ہے یہاں سے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کوئی اس کے اندر چون وغیرہ نہیں آئے گی بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ اس میں ڈوٹس آئیں گے یہ دیکھئے ویورز میں نے یہ ٹکس کمپلیٹ کر لیا ہیں یہ دیکھئے ہیں اور اس میں میں نے جو گلے کی پٹی ہے وہ بھی لگا کے اس کو فولڈ کر لیا ہے اب اس میں ترپائی کا کام باقی ہے اسی طرح اس کے فرنٹ کے اوپر جو ہمیں دو پٹیاں میں نے آپ بتایا تھا آپ کو میں نے کٹ کریں ایک تین انچ والی تھی وہ میں نے یہ لیپ سائٹ پہ جو ہے جوائنٹ کی ہے پہلے میں نے یہاں سیدھے رکھ کے سلائے کری اور اس کے بعد اس کو بیک پر فولڈ کر دیا اور ایک سلائے بلکل میں نے یہاں لگائی ہے اس کپڑے کے اوپر نہیں لگائی بلکہ اندر والی سائٹ پہ بلکل برابر سے لگائی ہے جو اتنا فیل نہیں ہو رہی دوسری پٹی جو ہماری ہے وہ یہاں میں نے لگائی ہے اس طرح رکھ کے اور اب میں اسے ہی ترپائی سے اس طرح سے یہاں پیچھے ترپائی کروں گی اسی طرح سے جیسے گلے پر اور یہ سب میں ایک ساتھ ترپائی کروں گی اسی طرح میں نے یہاں پر گلے کی بیک پارٹ میں جو گلہ ہے اس میں میں نے پٹی لگا دیا یہ اور اس کو بھی یہاں ترپائی کے ساتھ جو ہے وہ مور دیں گے اب صرف ہمیں اس کی میں نے سلیوز بھی جو ہے وہ ریڈی کر لیا اس میں یہ بورڈر اٹیج کرنا تھا وہ میں نے اٹیج کر لیا آپ صرف سائٹ کی سلائی لگانی ہے اب ہمیں اس کا جو میجرمنٹ تھی میں نے بتایا تھا آپ کو اس کے فٹنگ کی جو میں نے ابھی چھوڑ دی تھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے ساڑھے دس پہ رکھا ہے ایسے کیونکہ یہ میں نے اس لیے پہلے نہیں لگایا تھے صحیح سے نشان کیونکہ جب ہم ٹکس ڈالتے ہیں تو یہ شورٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے تو یہ میں یہاں پر اب ساڑھے دس انچ پہ جو ہے دوبارہ سے مارک کروں گی اور مجھے جو ویس لائنگ جو ہے اس کی جو فٹنگ ہے یہ مجھے سیونٹین انچ پہ چاہیے تو نائن پہ ایٹین ہو جائے گا یہ تو نائن سے تھوڑا سا کم میں اس کو جو ہے یہاں مارک کروں گی یہ 2 انچیں ہمارا فولڈنگ کا ہے کیونکہ یہ ہماری اس کی جو لیند تھی وہ 15 انچیں تھی اور ایک انچ ہم نے فرنٹ سے زیادہ رکھا تھا تو 16 انچ پہ یہ 16 پہ آنا چاہیے تھا اس کو تو 2 انچ ہمارا جو یہ فولڈنگ کا ہے یہاں سے میں تھوڑا سا زیادہ لوں گی بیس پہ جو میں نے 17 پہ لگایا ہے یہ میں پورائے ایٹین کر دوں گی اس طرح سے اب میں اس کی جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے بس اب اس کو جو ہے رکھ کے اس کی ساتھ سلائی کرنی ہوگی ہم یہاں سے میں اس کو اور یہاں سے جو میں نے کٹنگ نہیں کری تھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ میں بعد میں کروں گی تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کو کریں ہICIA Rei حیثو گٹنگ کر کہیں ہماری جو ہے کٹنگ اور درافٹنگ سب کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو جو ہے اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں یہاں سائٹ سے جوائن کر کے ترپائی کر کے اور یہاں سے بھی میں سے فولڈ کر لوں گی ٹو انچز پہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں سے بھی اور بیک سے بھی سب ترپائی سے سارا کام ہوگا صرف میں سلیپ جوائن کروں گے اور یہاں سائٹ کی سلائی لگوں گے بس یہ دیکھیں بیوئرز ہمارا بلاوز جیب وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ میں نے یہاں سے سائٹ کی سلائی لگائی اور پھر اس کے بعد یہ تمام میں نے ترپائی سے جو ہے یہ سب نیچے سے فولڈ کیا ہے اس کا نیک میں نے ترپائی سے فولڈ کر دیا اس کے یہ ہک پٹی ہے یہ اس کی جو میں نے 1.5 انچ کی پٹی کٹ کر دی تھی یہ وہ میں نے لگا کے اور پھر اس پر یہ ہک اٹیچ کر دی ہیں یہ 3 انچ والی پٹی ہے جو باہر نکال کے لگائی گئی اور اس مر یہاں پر میں نے یہ آئی بنائے ہیں یہ میں نے آئی بنائے ہیں اس کے اندر جو ہک میں لگیں کے اس طرح یہ ہمارا بلاوز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ تمام اس کے ٹکس اور اس کا بیک سائیڈ یہ اس کے سلیپ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ گیا ہے موسیقی